غازی علم الدین دی ماں آخری باری جہاں تو ملن گئی نا میاں والی جیلی تو رو پئی انہیں کیا ماں تو جلی ہے بہت سارے ماما دے پتر جمدیاں مارکے اڑنے کوئی تب چڑیاں مارکے اڑنے کوئی سپ لڑیاں مارکے اڑنے کوئی ڈوب کے مارکے اڑنے تو کتنی خوش نصیب ہیں کہ تیرا پتر حضورت عزت دے جان دے گئی پھر میاں والی جیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام ملن چلے گئے غازی علم الدین جلالی نبی ڈاڑے نبی موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیلی علم الدین ملن چلے گئے علم الدین عرض کی تھی حضور اہدت ڈاڑے نبی ہو تو میں نے کیوں ملن آئے ہو اسی ممتاز تا نہ تان لین دیا اسی نہ موسیٰ رسالت دی گل تان کرنیا عرض کی تھی حضورت اسی ملن کیوں آئے ہو اڈے ڈاڑے نبی ہو تو موسیٰ علیہ السلام گل کی فرمائی فرمائی ہو علم الدین جدو بھی رسول اللہ دی کچاری لگ دینا تو حضور فرمائن دینا علم الدین 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 عل اتنی وڈی کچھاری لگ دی موسیٰ علیہ السلام فرما لگے جدو بھی حضورتی کچھاری لگ دی حضورت تیرا نال ہے دن میں کھا میں ویخت ہمہو کڑا جھنے ہیں آج جہ تا داڑی بھی نہیں سی آئی آج جہ تا داڑی بھی نہیں سی آئی گال میں جیڑی کہنا نا گال ویچ ہو رہے ہو گال ویچ آئے ہوئے کی محمد سے وفا تو نے حضورت نال وفا کیتی ہوئے ترکھان تے پتر نو عللالعظم رسول بھی ملنا جانے ہیں لیکن کی محمد سے وفا تو نے پہلی شرط ہے آج جی اکبال کہنا عشق سلطان است و برہان مبی عشق راہر دو عالم زیر نگی لا زمان و دوش و فردہ یزو لا مکان و زیر و بالہ یزو اکبال کہنا عشق بادشاہ بھی ہے تے کھلی دلیل بھی ہے تے قیامت تک جدہ نا رہنا ہے حضورتی وجہ تو رہنا ہے جیدی قبر دا نشان رہنا ہے کبھی آوارہ و بے خان مائش کبھی شاہ شہاں نو شیروائش کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش کبھی اریان و بے تیغو سنائش کبھی تنہائیے کوہو دمنش کبھی سوزو سرورو انجمنش کبھی سرمایہ محراب و ممبر کبھی مولا علی خیبر شکرنش اور اکبال تیسری جگہ بولیا کہنے لگا کہ جمال اشکو مستی نیانوازی اور جلال اشکو مستی بینیازی اور کمال اشکو مستی ظرف حیدر اور زوال اشکو مستی حرف رازی ہاں اکبال کہنا عشق بینیاز بھی ہونا تے عشق تے نینئے انداز بھی ہونا تے عشق تا کمال کی یہ ظرف حیدر کہ میدان اہدہبیہ ویچ صحابہ حضور تا پانی لینڈ وستے دوڑ رہے ہوا تھک مبارک لینڈ وستے دوڑ رہے ہوا جدو اروہ بن مسعود کوئے حضور دا نام اٹھا دے ہو جیسی محمد رسول اللہ مندے ہو یہ تا پھر جگڑا ہی کوئی نہیں ایتھے لکھو محمد بن عبداللہ جدو ایک گل کیتی ہونا میرے آقا نے مولا علی نے فرمایا ام ہو یا علی فرمایا علی میرا لکھے ہو یا نام اٹھا دے ہو کیونکہ کافر نے اتراز ہو گیا جیڑے تھک مبارک وسط اللہ رہے ہیں حضور دا پانی وسط اللہ رہے ہیں اقبال کہندہ ہو مولا علی یہ نہیں کیا چونکہ حالات کا تقاضہ اب یہی ہے کہ چونکہ یہ معایدہ اگر نہ ہوا تو پھر جنگ ہو جائے گی اور چونکہ ایسے ہیں تو پھر چونکہ وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ مجبوری پھر ایسے ہے تو پھر چونکہ ایسے ہیں اقبال کہندہ ہے جیڑا چون چون کردہ ہے سمجھ لوی نہ اتکوڑ عشقے تے نہ مستی ہے بس جیڑا دلیلہ نال حضور نال پیار کرے مولا علی یہ نہیں فرق بلکہ امام شامی نے صبل و لضاوچ لکھیا کہ جدو حضور نے حکم دیتا ام ہو یا علی حضرت عسیب بن عزیر حضرت ابو قطادہ دوڑ کے آکے مولا علی نے ایتھو ناپ لیا صحابی نے ایتھو ناپ لیا انہوں نے کہا علی حضور دا لکھیا نانی مٹا ناسی تلوار نا لڑ سکتے ہیں لکھیا مولا علی فرمان لکھو ٹھہرو دا سیر ہے ٹھہرو دا مٹا لگا لیکن صاحب ہر اقبال کا کمالن عشق و مستی عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا ڈلیر ہوتا ہے کس ایک صحابی نہیں بھی نہیں کیا بھائی نا 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 اتنی جذباتیت کی کیا ضرورت ہے آج ہمیں یہ کیا ہے جذباتی ہو جاتے ہو میں کہا جلیا تو پڑھے جو کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں عشق آپ نے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے آو فتوے لیا کے نہیں کس ایک صحابی نہیں بھی نہیں کیا کتنے آگ کارنیچ کے ہوئے جناب توسی آگ لوانی جدو معیدہ نہیں ہوئے گا تو لڑائی شروع ہو جانی توسی بندیں مروانے لیتے آج سانو کہا جذباتی ہو جاتے ہو اے میں جنہی آیتا پڑھیا جرم ایک کیتا ولید بن مغیرہ رب نے اُدھے دس عیب بیان کیتے رب دے بارے کوئی کی کہوے گا بھئی رب بھی جذباتی ہو گیا آج سانو یہی کہنے مالا نے جذباتی باتیں کرتے ہو میں نے کہا دس اُن ایک گل کیتی رب نے اُدھے دس عیب بیان کیتے نام حیب فرمایا میرے حبیب پہلے اللہ نے اپنے حبیب دیا شانہ بیان کیتے ہیں میرے حبیب توسی پریشان نہیں ہونا اللہ نے تو انہوں خلق عظیم دا مالک بڑھا ہے میرے حبیب توسی پریشان نہیں ہونا جد اُدھی کالواری آئی میرے حبیب اے زلیل ہوئی ہے اسی زلیل کوئی ہے نا مولی صاحب یہ تقریر کر دے ہو میں کا قرآن کہندہ میرے حبیب پریشان نہیں ہونے تو زلیل ہے میرے حبیب پر چکل خورے اے تے لگائی بجائی کردہ ہے اے تے جھوٹیاں قسمہ کاندہ ہے اے تے بدکار ہے اسیم دا مانا اے تے بدکار ہے کیوں جی اے صفت مشبہ ہے ہاں جی اے اسیم ہے اسیما یاسم اسمن فاو اسیم گال سمجھائی اے تا مانا ہے بدکار ہے تے ناویں گال رب نے بیان فرمائی میرے حبیب اے تے اصل اچھ خطاوے اے تے اصل اچھ خطاوے اے اپنے باپ تا تو ہم ہی نہیں تے پھر دسویں گال رب نے بیان فرمائی سنسمو علالخرطوم میرے حبیب تسی پریشان نہیں ہونا اسی دی ناک تو پکڑ کے نو گھسیڑنا ہے ان کی بار کہا لے بھئی رب بھی جڑا ہو مولی صاحب بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں میں کہا جلے آو تو پڑے ہی کوئی نہیں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب ان تمام غلاموں کا جو کہتے ہیں نبی کی عزت پر حلکی بات کرو ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر اضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانا اور چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار آج ہمیں یہ کہتے ہیں میں الحمدو تو پکا حافظ ہے تو سی بھی حافظ ہو اے بھی بیٹھیں علامہ بشیر صاحب اے بھی حافظ ہے باقی یہ تھے بڑے بڑے پکے حافظ بیٹھیں الحمدو تو لے کے ون ناس تک میں نے یہ کہتے ہو جی نہیں ملی جنہیں حضور کے بارے کوئی گل کیتی ہوئے رب نے وہ دی خبر نہ لئی ہو رب تے رب تو تے میں نماز اچھ اٹھائیے نا حضور نے فرمایا جڑا بندہ باز نہیں نا اندھا نماز اچھ آسمان والوے کر لگیا اور باز آ جائے ورنہ اللہ انہیں اکھا نہیں کر دے گا اکھا نا نور لے لوے گا رسول اللہ بار بار اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو رب یہ نہیں فرماتا میرے حبیب جب آپ کے غلاموں پر نہیں اٹھا سکتے تو آپ نے کیوں اٹھائیں فرما غلاموں کی بات آ رہے حبیب کی بات آ رہے